نمسکار دیش دیشانتر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں شام سندر ڈلی میں جگنیا گینگ ریپ کے معاملے میں آروپیوں میں سے ایک کا دعویٰ ہے کہ وہ 18 سال سے کم عمر کا ہے اس پر الگ قانون یعنی جوینائل ایکٹ کے تحت مقدمہ چلایا جانا چاہیے اس کے اس دعوے کے بعد بال اپرادیوں کی عمر سیمہ گھٹا کر 18 سال سے 16 سال کیے جانے کی مانگ اٹھی پولیس کی طرف سے بھی یہ سجھاو دیا گیا کہ دیش میں جس طرح سے اپرادوں میں کشور اور بچے شامل ہو رہے ہیں اور ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اس بات پر ویچار ہونا چاہیے لیکن بال ادھکاروں کے لیے کام کرنے والے اور قانون کے کئی جانکار مانتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی بھی فیصلہ سماج کے لیے گھا تک ہو سکتا ہے یہ لوگ مانتے ہیں کہ جوینائل یعنی بال اپرادیوں کی عمر گھٹانے کی جگہ ہے بال اپرادیوں کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے انہیں صدھارنے کی ضرورت ہے ڈلی گینگ ریپ کے بعد قانونوں میں صدھار اور انہیں اور سخت بنانے کے لیے سجھاو دینے کے لیے بنی جسٹس جی ایس ورما کمیٹی نے بھی جوینائل ایج کو کم کرنے کے سجھاو کو رد کر دیا ہے کن ملا کر اس مدے پر بحث چل رہی ہے اور شاید ایک بہت سمویدنشیل مدے پر اس طرح کی بحث کی ضرورت بھی ہے آج اس مدے پر ہماری بحث میں شامل ہیں سندھیا بجاج راستریا بالا دکار آئیو کی پورو سجسیاں ہیں شویتا کپور ورسٹ وکیل ہیں اور جنہ تیاجی کا دائر کیا ہے انہوں نے اسی معاملے پر اس کے علاوہ گیتا لوتھرا جی ایک اور ورسٹ وکیل ہمارے ساتھ ہیں اور ایک اور جانے مانے وکیل وکاس سنگھ بھی ہمارے ساتھ دیش دیش انترماج جڑے ہوئے ہیں آپ سب ہی کا بہت بہت سواگت ہے سندھیا بجاج جی آپ سے چرچہ کی شروعات کریں گے ظاہر ہے جب اس طرح کا جگنیا پراد ہوتا ہے تو سماج میں گصہ آتا ہے جنہ کروش پیدا ہوتا ہے اور جس طرح سے نوجوان، الگ الگ سنگٹھن، گیر راجنے تک، راجنے تک سب سڑکوں پر اترے پورا دیش ایک طرح سے دہل اٹھاتا ہے اس معاملے کو لے کر لیکن اس کے باوجود جس سنگٹھن کے آپ صدق سے رہی ہیں یا جو اور بالادکاروں کے لیے جو کام کرتے ہیں سنگٹھن وہ اس حق میں نہیں ہیں جو مانگ ہو رہی ہے کہ اٹھارہ سال سے عمر سیمہ گھٹا کے سولہ سال کر دی جائے کیا وجہ ہے اس کے دیکھیں پہلے تو میں ہی کہنا چاہوں گے کہ اپراد اتنا بڑا ہے اور اپراد ہی بہت چھوٹا یہ بات کو لوگوں کے ذہن میں اب آیا جب اپراد اتنا بڑا آیا تو لوگوں کا اتنا عدد گصہ پھوٹا جو کہ جائز بھی تھا اور پوری طرح سے میں اس کو جائز ٹھائراتی ہوں اور بلکہ مجھے اس بات کے خوشی ہے کہ لوگ آج کل کے بولے ہیں ریپ کانون پر پرنتو جس طریقے سے راشتہ بالادکار آیوگ میں رہ کر اور ویسے بھی ایک چائلڈ رائٹ ایکٹیویسٹ ہونے کے ناتے میں نے بچوں کو دیکھا ہے جو بچے گم جاتے ہیں جو سڑک پہ پلتے ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہے جو انات ہے اس طریقے کے بچے میں نے ہمارے بچے یہ کہتے ہیں کہ لاؤس چلڈرن ہیں وہ ہماری سوسائٹی سے کہیں الگ ہٹکے ہیں تو وہ بچوں کو جو ادھکار ہیں وہ ایک بھی ادھکار نہیں ملتا ہمارا ایک بھی فنڈامینٹل رائٹ جینے کے ادھکار سے لے کے کانا پینا رہنا پڑھنے کا ادھکار کوئی ادھکار انہیں پرابط نہیں ہوتا وہ ایسے بچے ہیں تو ان بچوں میں سے اگر اس طریقے کے کچھ بچے نکلتے ہیں جس کی ریشو ایک پرسنٹ ہے بیٹالیس پرسنٹ بچے ہیں ہمارے دیش میں فورٹی ٹو پرسنٹ لیکن جو بال اپرادی ہیں وہ ایک پرتیشت ہیں تو جب وہ ایک پرتیشت بچے اس طریقے کا کرتے ہیں کہ وہ بھی آئے اس میں تو اتنا ادھک ہو حلہ کیوں اتنا یہ کیوں کہ جیونائل کا پورا ہم لوگ کانونی بدل ڈالیں دیکھئے جو ابھی کانونی ہماری جو کمیٹی تھی جی ایس ورما جی کی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس میں بہت ہی جس کو کہتے ہیں بہت ہی جیوریسٹ کائنڈ بہت ہی سنگت بات انہوں نے بہت ہی لیلا شیڑ جی ہیں میں کہنا چاہوں گی کہ ایک مہیلا سمیدنا لیے ہوئے اور پوری عمر انہوں نے کانون اور نیائد میں ہی بتائی ہے پھر گوپال سبرمنیم جیسے ورشت وکیل جنہوں نے ان چیزوں کو بہت دھیان سے دیکھا انہوں نے چائلڈ رائٹ پہ بھی بہت ادھیک کام کیا ہے میں کہنا چاہوں گی کہ جب ایسی کمیٹی بھی آپ کے سامنے اب دے رہی ہے اس بات کا پوری طرح سے ان کی ججمنٹ ہے کہ بچے کی عمر 18 سال ہی رہنے دیا جائے کیونکہ جو بچہ ہے اس کا definition بھی یہ ہے UNO سے یہی ہے پورا ورلڈ میں یہی ہے ہم لوگوں نے اس کو ratify کیا ہے پارلمنٹ نے اسے بنایا ہے جوڈیشری نے اسے مانا ہے کافی بحث وچار کے بعد اور انتراثرے تجربے کے آدھار پر یہ قانون تیار کیا گیا تھا اور سنسد میں بھی بحث ہوئی دیش میں بھی بحث ہوئی انتراثرے کئی سندھیوں پر بھارت نے ہستاکشار کیے ہیں ہستاکشار کیے ہیں میں لوٹوں گا سندھیا بجاد جی شویتہ آپ نے ایک جنہتی آچی کا دائر کیا دلی ہائی کورٹ میں آپ کا اطر کیا ہے کہ عمر سیما کم کی جائے آپ نے یہ جنہتی آچی کا دائر کیا ہے کیا ہے آپ کا اطر کیا ہے ایج فیکٹر ہے یا ایج گروپ ہے بیٹوین سکسٹین تو ایٹین جو مین مانا جا رہا ہے جو اپرادی پائے جاتے ہیں جو اسی ایج بریکٹ میں پائے جاتے ہیں جو ہم نے ایک چلی یاچکہ ڈالی ہے اس میں ایک افینس کو کلاسیفائی کرنے کی بات ہے کہ جیسے ہماری جو دھارہ سولہ ہے اس میں بڑی کلیرلی جو ایکٹ ہے اس میں خود ہی لکھا ہوا ہے کہ دو طرح کے بال اپرادی ہیں ایک وہ جو سنگین جرم کرتے ہیں اور ایک وہ جو سنگین جرم کی کٹیگری میں نہیں آتے جو اس کٹیگری میں نہیں آ رہے ہیں ان کو ایکٹ خود ہی کہہ رہا ہے کہ ان کو ہم جوینائل ہوم میں رکھیں گے so that they can be reformed مطلب ہے ان کا reform کرنے کا there is a procedure تو وہ فالو کر کے ان کو reform کر کے society کی مین سٹریم میں ڈالا جا سکتا ہے بٹ ایکٹ اپنے آپ کہہ رہا ہے کہ کچھ ایسے اپرادی بھی ہیں جو سنگین جرم کرتے ہیں جن کو serious offense نام دیا گیا ہے ایکٹ کے اندر ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو نہ تو ہم ان اپرادیوں کے ساتھ ڈال سکتے ہیں جنہوں نے petty offense یا چھوٹے موٹے جرم کیے ہوتے ہیں نہ ہی انہیں جیل میں ڈالنا چاہیے تاکہ یہ hardened criminals کے ساتھ نہ مل جائیں تو اس لیے ہماری جو جاچکہ ہے اس کا base actually یہ ہے جب ایکٹ نے خود classify کیا ہوئے تو پھر ان کی جو punishment ہے why should not that punishment جو وہ punishment ہے وہ normal IPC کے rules کے حساب سے کیوں نہیں ہو سکتی rather than it being maximum of three years جو act میں لکھا ہوا ہے تو ہمارا age سے اتنا نہیں ہے جو جاچکہ ڈالی گئی ہے اس کا offense کو اپراد کا قسم کیا ہے اور وہ کس age bracket میں ہو کر رہا ہے اس حساب سے ہاں جی جی گیتا لوتھرا آپ سہمت ہیں ان کے اس بات سے کیونکہ صرف شویتہ کپور یہ بات نہیں کہہ رہی ہیں کئی منوویگیانک بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کئی قانون کے جانکار بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سولہ سال کا ایک لڑکا اگر یہ اس طرح کا اپراد کرتا ہے گمبھیر اپراد کرتا ہے تو ویسے میں exception مانا جانا چاہیے کہ اتنا جگنے اپراد میں اگر کوئی شامل ہے تو اس کو ایک بچے کی طرح ٹریٹ نہیں کیا جانا چاہیے کشور کی طرح ٹریٹ نہیں کیا جانا چاہیے دیکھیں آپ میرا view تھوڑا سا فرق ہے آپ اپراد کو نہیں دیکھیں گے آپ اپرادی کو دیکھیں گے اور آپ اپرادی کی مچورٹی کو دیکھیں گے یہ جو convention of child rights تھی یہ 1989 میں UN assembly نے کی تھی UN convention اس کے بعد 1992 میں ہمارے دیش نے اس پہ ہستاکشر کیے اور 2000 میں ہم نے بہت سوچ سمجھ کے یہ قانون بنایا جس میں ہم نے 16 سال کی عمر ہوتی تھی اس کو بڑھا کے 18 سال کیا اب ایک قصہ ایسا ہو گیا ہے ہاں بہت گمبیر قصہ ہے بہت ہی ہنسا والا قصہ ہے اس کے بارے میں کسی کی کوئی دو رائے نہیں ہے question یہ ہے کہ ایک قصے کے بیس پہ آپ کیا اپنے قانون میں پریورتن لائیں گے ہمارا reaction ایک rule of law کا reaction کوئی knee jerk reaction نہیں ہوگا تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ شاید یہ ہو سکتا ہے کہ جب سے 1989 میں وہ child rights convention ہوئی آج ہم 2013 میں ہیں تو اتنے سالوں میں کیا یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی بچوں کی maturity level شاید پڑ گئی ہو شاید وہ جلدی mature ہو جاتے ہوں اس پہ میں اور ہم قانون والے لوگ نہیں یہ وگیان کی بات ہے یہ میڈیسن کی بات ہے یہ سائیکولوجسٹ اور سائیکائٹریس کی بات ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے اچھی طرح سے اگر یہ study ہو اور ایک اس میں بہت important بات ہے دو ہزار ایک یہ جو جیس ورما کمیٹی نے یہ کہا ہے کہ دو ہزار دس میں جو repeat offenders تھے child والے وہ 8.2% تھے اور دو ہزار گیارہ میں repeat offenders گر گئے ہیں 6.9% ہو گئے ہیں اس لئے انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں یہ سب offenders کی repeat اور juvenile offenders اگر repeat نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تین سال کا period بھی جو ان کو ملتا ہے اس سے بھی وہ سبق سکھانے کے لئے سبق بھی سیکھ جاتے ہیں اور وہ reform بھی ہو جاتے ہیں اور ایک جہتر نگرک دیش کے بنتے ہیں پر یہ سب کہنے کے بعد میں ایک لائن کھالی اس پہ کہنا چاہتی ہوں عمر پہ کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر psychologist psychiatrist کو یہ لگتا ہے کہ وہ mature ہو گئے ہیں تو شاید ایسا کرنا چاہئے کہ 16 سے 18 کی عمر میں جیسے کہ بہت سے دیشوں میں ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ بچہ mature ہے کے نہیں اگر وہ mature ہے اور اس کا جو act کو نہیں دیکھ کے اس کے brain کی maturity ہے وہ اکسا کے نہیں کیا اس نے کسی اور وجہ سے نہیں کیا اگر 16 سے 18 میں وہ mature ہے تو پھر اس کو normal trial دیجئے normal trial دیا جائے وکہ سنجی آپ کے پاس آنا چاہوں گا عام طور پر ہم نے یہ سنایا ہے بار بار سنایا ہے بھارت کا خانون کہتا ہے کہ چاہے 100 اپرادی چھوٹ جائیں لیکن کسی ایک نردوش کو سزا نہیں ملنی چاہیے کوئی دو رائے نہیں ہیں گیتا لوتھر جی نے کہا سندھیا بجاد جی نے کہا کہ جگھنے اپراد ہوا ہے جو جناکروش بھڑکا جو گصہ دیش میں وہ بھی جائز ہے لیکن ایک جگھنے اپراد کی وجہ سے آپ اگر قانون میں تبدیلی کر دیں گے اور یہ قانون ایک لمبے سنگھرش کے بعد بالادکاروں سے سنگھرش کے بعد انترہ سے تجربے کے آدھار پر یہ قانون تیار کیا گیا ہے ایک جگھنے اپراد ہو گیا اس لئے اس قانون کو بدل دیا جائے اور عمر سیما کم کر دی جائے بال اپراد میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں ان کو کڑی سزا دی جائے تو یہ ایک طرح سماج کے لئے گھا تک ہو سکتا ہے وہ اور بڑے اپراد ہی بن سکتے اگر ان کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جائے دیکھ میرا یہ ماننا ہے کہ جہا تک یہ جو وینایل کا بات ہے تو قانون تو ایک ایسی چیز ہے کہ سماج میں ہمیشہ بدلتی رہنی چاہیے کیونکہ سماج میں جو پریورتن آتے رہتے اس حساب سے قانون کو ہمیشہ سماج کے نئے طور طریقے اور نئے ویچاروں کے ساتھ اس کو بدلنا چاہیے اس لئے قانون بدلنے میں میرے حساب سے کوئی غلطی نہیں میرا دیکھیں اس میں ویچار بلکل الگ ہے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک raw دماغ ہوتا ہے اس دماغ میں کوئی criminal bent of mind یا بہت اچھا پن دونوں چیز اس میں نہیں ہوتی اس کو ایک environment میں پال کر کر کہ پال and portion determine کر کہ وہ mind میں اس کے criminal element جائیں گے یا وہ اچھا ناغرک بنے گا تو جو جو law ہے یہ اسی لئے بنا گیا ہے کہ کہ اس میں society کا failure ہے سماج کا failure ہے اس کے پریورتن کا failure ہے جس کے ویسے وہ بچہ crime کرتا ہے تو کس age کے بعد اس کو adult مانا جائے تو یہ crime تو کر رہا ہے کیونکہ اس کو سماج نے صحیح طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا ہے لیکن جب crime کرتا ہے تو کس age کے سال کے بیچ میں juvenile وہ ضرور رہے گا لیکن juvenile determine کرنے کے لیے اس کی کئی چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ اس کو صحیح راستے دکھائے گئے وہ crime سب کچھ اچھے background میں رہ کر بھی crime by choice کر رہا ہے اگر یہ سارے factors میں اس judge کے پاس discretion دی دیا جائے تو کئی ایسے cases ہوں گے جس میں judge فیل کرے گا کہ اس case میں اس کو juvenile ہی کیا جائے بکہ یہ ایک ایسے باہول میں پلا ہے ایک ایسے لوگوں کے بیچ پرورش ہوئی ہے کہ اس کو سارا blame اس کے اوپر ڈالنا اس کو صحیح نہیں ہوگا لیکن اگر ہم دیکھیں کہ اچھے کار کا لڑکا ہے بھائی choice crime کر رہا ہے منصق ستی اس کی صحیح ہے وہ سمجھ سکتا ہے کیا صحیح یا غلط ہے تو اس case میں juvenile benefit اس کو رہی ملنا چاہیے اس کی مانسی شتیتی کیا ہے اس کی پروریش کی رہی اس مدد پر چرچہ کریں گے لیکن ایک چھوٹے س بریک کے بعد بریک کے بار پھر آپ کا سواگت تھا آج دیش دیش انتر میں چرچہ کر رہے ہیں اس بحث پر جو پورے دیش میں چل رہی ہے ایک بار ماں گھٹا کر 18 سال سے 16 سال کر دی جائے سندھی بجاج جی بہت مہت بات انہوں نے کہی جو پروریش کیسی ہے جو پرست بھومی سے آتا ہے اور عدالت پر چھوڑ دیا جانا چاہیے کہ اگر اگر اس کی پروریش رہی ہے اس کو ساہی دیش نہیں نہیں ملی ہے وہ دوشی نہیں ہے اس کو اکسایا گیا ہے تو اس کو جوینیل کی طرح ٹریٹ کیا جانا چاہیے لیکن اچھی بیکگراؤن سے آنا والا اچھے سکول میں پڑھنے والا تمام سکھ سوکس ویدھائیں جس کو ملی ہیں اگر وہ بہت سے بچے جو دیش کے ہیں وہ بڑی گریبی میں اور بڑے اس میں پلتے لیکن اگر آپ جیوینیل ہوم میں جائیں ان کی ساری لسٹ نکالیں پورے دیش کی سٹڈی کریں دیش 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 میں کہنا چاہوں گی بچے بچوں کو معلوم نہیں کانون کیا ہے وہ کانفلک ویڈ لاؤ ہیں کہیں ٹیرر ریزم کے شکار ہیں کہیں کسی چیز کے مانے ہر ایک پردیش میں الگ الگ ان کی جیسے نورث ہیست میں جاؤ تو ان کو کچھ ایسا ہے کہ اس طرح کا بات ہے کہ انہیں کچھ بھی حق نہیں مل رہا تو وہ پڑھ بڑے گھر بھی ہو گیا بچہ اور اس نے اپراد بھی کیا یہ بہت رہ رہا ہے اب ججز پہ آپ یہ چھوڑیں گے جیونیل جسٹس بورڈ بنا ہوا ہے کتنی کامیٹیاں بنی ہوئی ہیں وہ تیہ کرتے کہ بچے کی کیا عمر ہے اس کا لاب ملنا چاہیے نہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کہنا چاہوں گی یہ جو ایک فیشن سا بنتا جا رہا ہے کہ میں بھی جو نائیل ہوں اب ایک سیکن جو کریمنل ہے اس نے بھی کہ دیا میرے کو بھی دیکھو جا رہا تو یہ بات کی جو ہے اگر وہ جو نائیل ہے یا نہیں ہے ایک اسٹوپل بھی کھا جائے کہ بچے کا ادھکار کہیں بھی سماپ تنا ہو جی شویتہ کپور جی جو انہوں نے کہا کہ بچوں کے ادھکار کا سوال ہے اور جو انہوں نے کہا کہ آپ راستری اور انترار راستری انبھاؤ اگر آپ دیکھیں گے تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جب وہ اپراد میں شامل ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ اس کو سزا نہیں ہوگی شاید یہ کارن نہیں ہوتا کہ اس کو پتا ہے کہ اس کو ٹریٹ کیا جائے گا اور اس کو میکسیمم تین سال کے سزا ہوگی یہ سوچ کہ اپراد نہیں کرتا ہوتا کیونکہ اس کو اس کی پرورش ویسی ہے یا اس کو وہ محول نہیں ملا اس کے سکتی ہیں جو سماج میں کسی بھی اپراد کی بجے ہو سکتی ہیں آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ ترک دینا کہ کونکہ اس کو پتا ہے کہ کانون میں سختی نہیں ہوگی اس کے ساتھ اس لئے اپراد کرتا ہے میرے صاحب سے ایسا نہیں ہے کہ ایک تو جب crime ہو رہا ہوتا ہے at a particular crime scene at that point of time تب accused اور victim دونوں کی جو مانسک ستھی ہوتی ہے وہ بلکل different ہوتی ہے than in a normal circumstance جو ہوگی ایسا psychologists کہتے ہیں but اس میں ایک point میں ضرور آڈ کرنا چاہوں گی ابھی کافی دن سے جب سے یہ juvenile justice کی age اور یہ جو ناری یا کسی بھی انسان کے ساتھ ہوتا ہے تو اس وقت اس انسان کے لئے جب وہ اپنی fight for justice کرتے ہیں یا کوئی ان کے بحاف پہ کرتا ہے ان کے لئے یہ relevant نہیں ہوتا کہ یہ انسان جس نے میرے ساتھ کیا ہے کون سے circumstances میں پل کے بڑا ہوا ہے for them he is the culprate and he should be punished with the heinous possible punishment تو اس وجہ سے اس طرح سے to take a defense that my childhood was traumatic is not enough for the victim یا victim کی فیملی کے لئے یہ کافی نہیں ہے کہ یہ انسان جس نے میرے ساتھ سڑک پر جیسے بدتمیزی کری یا میرے ساتھ کوئی دور ویوار کیا یا اس ٹائپ کا اتنی ایکسٹینڈ اور اتنی ڈگری کا بروٹل اتیачاہر کیا اس کا mental make-up کیسا ہے یا اس کی growth کیسے ہوئی تھی اس میں I would like to bring the role of the state here اس میں state کا بہت بڑا role ہے کی to go back to the roots کی ایسا ہوتا کیوں ہے لوتھرا جی جو وکاس سنگ جی نے بات کہ آپ بھی پہلے کہ رہی تھے وہ mentally mature ہوا ہے نہیں ہوا یہ تیہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لئے سیکلوجیسٹ اور یہ سب لوگ بتا سکتے ہیں اور تب ہی آپ قانون میں پریورتن لا سکتے ہیں لیکن کچھ سیکلوجیسٹ جن سے بھی اس اپراد کو لے کر چرچہ ہو رہی تھی ان کا یہ کہنا کہ یہ غصہ ساری بات اپنی جگہ پر جائز ہیں لیکن خاص طور پر جو سیکشل اسالٹ کے کیسیز ہیں اس میں زیادہ تر نون لوگ شامل ہوتے ہیں جو پریوار کو جانتے ہیں ان کی پریورت میں ضرورت دیکھیں قانون میں جیسے وکاس نے کہا قانون میں ہمیشہ ہمیں ایکسپلور کرتے رہنا چاہیے کہ قانون میں کوئی پریورتن کی ضرورت ہے کہ نہیں اب جیسے آپ چھوٹے چھوٹے دیکھیں میریٹل ریپ اب بہت مانگ ہو رہی ہے کہ میریٹل ریپ کو افنس بنانا چاہیے رہے ہیں تو جووینائل جسٹس ایک چاہے دو ہزار میں آیا بہت سی کرٹسزم سے جیسے انہوں نے کہا سندیہ جی نے کہ اسٹوپل تو اسٹوپل نہیں ہے ان فیکٹ سپریم کوٹ نے یہ تک کہا ہوا ہے کہ اگر آپ لاسٹ کوٹ میں آکے یہ کہیں کہ میں جووینائل تھا اور یہ سبوت جووینائل بورٹ کرتا ہے کہ ہاں یہ ایک انکوائری ہوتی ہے بگیدہ انکوائری آرڈر کرتے ہیں انکوائری کے بعد اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ جووینائل تھا تو جووینائل کا کانون سے ملتی ہے اس میں کوئی اسٹوپل نہیں ہوتا اس کا عدھکار ہے اب اس کی انٹینشن ہے کہ ایک بچ رہے تو میں بچ ہوتی آپ کا ایک پوائنٹ ہے کہ دیش میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو نیچلی عدالتوں سے انصاف نہیں ملتی آپ سپریم پورٹ چلے یہ شاید دیولپمنٹ کیسا ہے سائیکالوجی جس میں انوال ہوں گے اور اس کے بعد قانون کو دیکھئے ہمیشہ سوچتے رہے لیکن مکہ سنگ جی ماف کیجئے کہ جسٹس ورما نے بھی جب اپنی بات رکھی ان سے جب یہ سوال پوچھے گئے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اصل بہتر ناغرک بنانا ہے ان کو صرف سزا دینا نہیں ہے اگر بات کرتے ہیں تو دیکھئے جسٹس ورما کے سارے رکیمینڈیشن سے میں سہبت ہوں ایکسیپ فور دس ورن کیونکہ اس میں شاید ان کے پاس اتنی ٹائم بھی نہیں تھا کی اتنی چرچہ ہو پائیس بارے ہوگی اگر پولیس اگر سینیٹائز نہیں ہوگا پولیس اگر عام آدمی کی دکھتوں کو نہیں سمجھے گا ٹھیک سے تو سارے قانون آپ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے کتاب کے اندر اس کا کوئی چھوڑتے بچے کا دکھا جائے اس میں صرف امیر اور گریب بچہ بھی اچھے گھر سے آتا ہے میں آپ سے ایک آخری سوال پوچھ رہا ہوں اس سے پہلے آپ جائیں ایک اور سوال آپ ہی کے سوال سے جو آپ نے کہا جیسے آپ نے ساہی کہ انگلینڈ دیکھیں تو چودہ سال کے بعد کورٹ کے پاس چھوڑ دیتے ہیں کہ ہینیس کرائیم ہے یا اس کرائیم کا نیچر کیا ہے لیکن جو ساماج پرستیتیاں ہیں انگلینڈ کی بھارت کی دوسرے وکشید دیشوں کی اس میں زمین آسمان کا فرق ہے کیا ہم ان دونوں پرستیتیوں کو کمپیئر کر سکتے ہیں جس طرح کی سوویدھ ہے جس طرح کی پروٹیکشن سٹیٹ وہاں پر پروائیڈ کرتا ہے اپنے ناغریک وں جووویدھ ہم 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 بہت بری حالت ہے بچوں کو کو کوئی طرح کا صحیح جو کہا جووویدھ بھی نہیں ملتا سندھی بہت کم سمیتی سیکنڈ میں جوویدھ ہوسیز میں کچھ کہہ جوویدھ ہوسیز جوویدھ جوویدھ دیئے ہوئے ہیں بچوں کو یوگا کرائے جائے گا بچوں کو میڈیکل ٹریٹمنٹ ملے گا بچوں کو ٹیچر ملے گا پڑھایا جائے گا سکل سکھایا جائے گا کوئی بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے ان کا کھانا پینا رہنا بھی اس طریقے کا ہے کہ ان کو سارے ادھکار نہیں مل رہے جو کھانا وہاں پر پروائیڈ ہونا چاہیے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی پھر کیا ان کو ٹیہاڑ میں ڈال دیا جائے یا اور بڑی جیلوں میں ڈال تو اور زیادہ خراب ہو جائیں گے جب بچے کو میں کہنا چاہوں گی آپ اس بات پر نہیں رہی آپ دیکھ جرہ کہ اٹھارہ سال تک بھی ان کو سمجھ نہیں آتی سندھیا جیل یہ کہ رہی ہیں کہ کسی فیصلے پر جمپ نہیں کرنا چاہیے بہت سوچ سمجھ کر اور جو تضربہ ابھی تک رہا ہے اس سب کو نظر میں رکھنا چاہیے کس طرح سے یہ قانون بنا ہے کن پر بنا ہے کس تضربہ قادار پر بنا ہے ایک لائن اور چھنا چاہیے اٹھارہ کے بعد بھی انہیں پتہ نہیں ہوتا ہم کہاں جائیں ہمارا کیا آگے حال ہوگا ان کے پاس کون سے آفٹر کیئر ہوم ہونے چاہیے یہ مجھے روکنا پڑے گا کارکرم کا سمیں بلکل ختم ہو گیا شویتہ جی آپ اور گیتہ لوتھر جی آپ بہت شکریہ وکاس سنگ جی بھی ہمارے ساتھ جڑے بہت شکریہ تو کل ملا کر دیش دیش انتر کو آج اسی نوٹ پر ہم ختم کریں گے کہ کانون میں بدلاؤ کی ضرورت ہوتی ہے پر مانگ بھی ہوتی ہے لیکن ان کانون کو کس تجربے پر حاصل کیا گیا ہے سماج اور دیش پر ان کانون میں بدلاؤ کا اثر ہوگا اس پر بھی بحث کی ضرورت ہے دیش 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 جتنا ہی کل اسی سمیں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک جانومت دیجئے نمسکار